ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں ہر کسی کی آزمائشیں بھی ہر کسی کی کہانی الگ ہے سبق الگ ہیں کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مجھ سوچیں کہ میں محروم ہوں آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں الحمدللہ رب العالمین ایمبولنس کی سائرن کی آواز دراصل تڑپتے انسان کی پکار اور اوندے مو پڑے زخمی کی چیخ ہوتی ہے ایمبولنس کو راستہ دینا کسی کی زندگی کو راستہ دینے کے مترادف ہے جزاکم اللہ خیر میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بولائے گا اپنے گھر کے مزرگوں کو ضرور وقت دیں کیونکہ انہوں نے آپ کی خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ پر بتا کر بے فکر ہو جانا مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے ساختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گل مل جائے گا رات کو اپنی کسی خواہش پہ فاتحہ پڑ کر صبح پھر بھی مسکراتا ہوا دکھائی دے گا بولے گا بھی تو صرف خود کے ساتھ مرد کی دیگی قربانیاں محدود نہیں ہوتی وہ قربان ہوتا ہی رہتا ہے کبھی بیٹا بن کر تو کبھی شوہر اور کبھی بائی بن کر سامین محترم اس کورس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی قربانیوں کو بلا دیا جائے چھے جگہوں پر ہنسنا پچیس بار زنا کے برابر ہے نبر ایک قبرستان میں نبر دو جنازے کے پیچھے نبر تین تلاوت قرآن میں نبر چار علماء کی مجلس میں نبر پانچ ازان ہوتے وقت نبر چھے مسجد میں مجھے اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں سے مخلص رہنا لگا جن کے مطالق مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اکیلے ہی تے کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر ہر سفر میں ہم سفر ساتھ نہیں ہوتا دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکاش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائک ہو مطلب کا وزن واقعی بہت باری ہوتا ہے تب ہی تو مطلب نکلنے پر کچھ رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے ایک پل کی خموشی کے بعد میرا جواب تھا جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو تھوڑا سا سفر بس اور تھوڑا سا اس آس پہ بہت تھکا دیا زندگی تو نے ایک سمندر ہے جو میرے کابو میں ہے ایک کطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا ایک عمر ہے جو گزارنی ہے اس کے بغیر ایک لمحہ ہے جو مجھ سے گزارا نہیں جاتا پھر یوں ہوا کہ اندوں نے مل کر بجھا دیا روشن دیا جو ان کی نظر میں فضول تھا وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی کسی کے بنا بھی بس باتیں اور رویہ یاد رہ جاتے ہیں ہم تیرے شہر میں آئے ہیں اور تیری یاد لا پتہ ہے یہ دل کو درد ہے یا دوا ہے پتہ تو چلے تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم بہت سنبھل کے چلے پھر بھی فسل گئے ہم کسی نے بروسہ توڑا تو کسی نے دل اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو اپنے اعمال کے سہارے نہیں تیری رحمت کے سہارے ہوں مالک بھول سکتے ہو تو بھول جاؤ اجازت ہے تمہیں نہ بھول پاؤ تو لوٹ آنا ایک اور اجازت ہے تمہیں اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر تھوکڑوں کی زد میں رہتے ہیں فائدے فضیلتیں اور موجزات دے کر دروچریف نہ پڑیں بلکہ دروچریف پڑھ کر موجزات دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اڑ جائیں گے تصویر کے رنگوں کی طرح ہیں ہم وقت کی تہنی پر پرندوں کی طرح ہیں تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو دعا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دروازے گھر کے ہوں یا دل کے اگر بلا تقریف سب کے لئے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے جانتے ہو درد کو اگر سبر اور شکر کی آنچ دی جائے تو وہ ایک دن مرہم بن جاتا ہے اور درد جب مرہم بنتا ہے تو انسان کو سنوار دیتا ہے تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بہت عذیتناک ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہش کے سام کو ابتداہی میں مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اجداء بن کر تمہارے کابو سے باہر ہو جائے گا مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اچھے لوگوں کی تلاش مت کریں بلکہ خود اچھے بن جائیں کیا پتہ آپ سے مل کر کسی کی تلاش ختم ہو جائے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی عزائدگی کے بعد سبز افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو زندگی مشکل نہیں ہوتی کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے ہاں یہ تو انسان کی فطرت ہے نا جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بول جاتا ہے اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام مچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے میرے بندوں کو بتا دیجئے میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لوگے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو صبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے ان تمام رشتوں کا تختہ اُلڑ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو غلام ہو حکیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو کبھی کبھی یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے وہ جوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ ست جو آنکھوں میں آنسو لائے خود کو جوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں بے شک اس بیچین دنیا میں اگر کوئی انسان سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لئے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور پھر ان کا یقین جیت گیا اللہ ٹھیک کر دے گا سنیں پریشان نہ ہوا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا مشکلات اور آزماشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فرست میں آتے ہیں زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اردگرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہت پھیلی رہے بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے لیکن جب خود کرنے کی بات آئے تو فلسفے بدل جاتے ہیں گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں بعد میں رشتداروں کو خبر دیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی مانا کہ محبت بری نہیں ہے لیکن ماں باپ سے زیادہ بھی ضروری نہیں بے شک رب حمد سے زیادہ دکھ نہیں دیتا دکھ بڑا ہو تو حمد بھی بڑا دیتا ہے گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی کرتا ہے آپ کے بارے میں دس فیصد جاننے والے دوسروں کو سو فیصد بتا رہے ہوتے ہیں منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بہت حسین موقع دیتا ہے رب سے ملنے کا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم